ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں حضرت یہ سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ حسد سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون مجھ سے حسد کر رہا ہے تو کیا ایسے حاسد شخص کو پہچاننا پن پوائنٹ کرنا ضروری ہے انسان کے لیے یا وہ بس اپنے علاج میں لگے کہ میں کس طرح اس کے حسد سے بچ جاؤں وہ کوئی بھی حسد کرنے والا یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے سوشل میڈیا پر اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے اچھا ایک بات تو یہ بساوقات ایک آدمی کو ویسے ایک وہم ہوتا ہے کہ فلاں مجھ سے حسد کر رہا ہے فلاں حسد کر رہا ہے فلاں نے مجھے یوں دیکھا تھا اس کے باہ حسد کر رہا ہے یہ عورتوں میں بہت مرض ہوتا ہے وہ ذرا تقریب میں اچھے کپڑے پہنے کے نہ چلی جائیں پھر واپس جب آتی ہیں آدھی تقریب کے بارے میں یہ کمٹ دیتے ہیں کہ آدھی عورتوں جل گئی تھی بلکہ حسد جل گئی تھی وہ میرے زیور دیکھ کے تو کئی تو پاگل ہو گئی وہ پھر پاگل گانے گئی ہوگی پھر بات میں تو فضول بات ہے یہ خام کا عزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ لگ رہا ہے وہ جالس ہو گئی وہ پھر پٹک کے گئی تھی اس کا مطلب اس کو تقریب ہوئی میرا سور دیکھ کے یوں ہو گئی یہ آپ فوبیا آپ کو ہو رہا ہے آپ کو حسد کا فوبیا ہو گیا ہے اس لئے ایسے لوگوں کے لئے بھی نصیحت ہے کہ وہ بلا وجہ بھی کسی کو نہ کریں کہ وہ مجھ سے حسد کرتا ہے ہاں واقعی ثابت ہو جائے کہ اس شخص حسد کرتا ہے اس کے قول سے فیل سے حال سے کنفرم ہو گیا کہ اس سے حسد کیا اب اس کے بعد آپ سوچیں اچھا یہ مجھ سے حسد کرتا ہے اب آپ اپنے آپ کو سیف کریں اس کے لئے دعائیں بھی کریں اور جیسے سور فالق جو ہے وہ اتری اسی کے لئے سور فالق پڑھیں اسے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سور فالق اور ناز جو روزانہ دس مرتبہ پڑھ لے گا ساری خیریں اس کو ملے گی ساری حفاظتیں اللہ اس کو عطا کر دیں گے تو دس مرتبہ روز سور فالق اور ناز پڑھ لیا کریں تو ہر طرح کے حسد بغض سے بچ جائے گا تو ایک تو یہ بات اس لئے ہر ایک کے بارے بھی منا کریں کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے بس اپنے بچنے کی تدبیر کریں ہاں کنفرم ہو جائے تو پھر آپ جو وہ نام لے کہ یا اللہ یہ شخص مجھ سے حسد کرتا ہے یا اللہ یہ شخص کے شر سے مجھے بچا اور پھر تدبیر کے درجے میں بھی آپ اس سے بات کرتے ہیں موتات رہیں جب وہ بات کرے تو سوچ کے سنے کی بول کیا رہا ہے بات بھی کیا حسد ہے پھر آپ کانشیس ہو جائیں لیکن اس سے پہلے بلا وجہ ہر ایک کو کہیں کہ اس سے حسد اس نے کر لیا تو یہ بلا وجہ آپ کو خوش فہمی ہے حسد رہی ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی